بہت ساری چیزوں کو ہمیں دیلیون تھاور کرتے ہیں اور بہت شکریہ سلمہ زہد صاحبہ کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنی مصروفیت کی بنا پہ ٹائم نکالا سلمہ زہد جو ہیں اس کاربرو کے علاقے سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں باب پارلمنت ہیں آہ ونڈرفل پرسن اور یہ ایک لیسن فر ایوری بڈی اور اینی بڈی ہو کمز آپ ان کی حسری کو پڑھئے گا میں شی کیم ٹو کیننڈا آنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں بے انتہا وولینٹیر ورک کیا وولینٹیر ورک کیا یعنی شی گیف بیک ٹو دی کمیونٹی اور اس کے بعد شی فیلٹ کہ میں لوگوں کی آرہا کو اوپر لے کے جا سکتی ہوں تھرور دس میڈیم تو شیز ایمبر پارلمنت دوسری بار منتقب ہوئی اپنے مکمل کر رہے ہیں ٹینئور کو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین سمامین سلام علیکم کیسی ہیں آپ اللہ کا برا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں ماجد بھائی خیریت سے ہیں بہت شکریہ سلمہ 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 صاحبہ بھائی خیریت سے ہیں ماجد بھائی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک خریریت اچھا سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ سلمہ صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں کوکلی اس اپنے ٹاپک کی طرف آپ کوکم کریں ہمیشہ whenever you want me i will always be there exactly میں نے سب سے پہلے تو آج بڑی دنیا کا concern ہے اور میرا خیال ہے کہ جب اگر میں انگلینڈ کی آپ آپ صرف اپنے آپ کو مت دیکھئے گا انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو انگلینڈ میں یہ جو آرامر جو اس کا گراف دیکھو ایک دم سے نائنٹی ڈگریز کے اوپر اوپر گیا ہے یہ جو نیا ویلینٹ آیا ہے یہ انہوں نے وہ کی ہے تعداد نو اتنی تعداد لوگوں کی ہوگی تھی کہ out of control hospitals میں جگہ ہی نہیں تھی and then they control اور اسی حساب سے یہ نیچے بھی آیا کینیڈا میں ظاہرہ expected number جو تھا ٹین تھاؤزن تک بھی گیا مگر ہم نے فور تھاؤزن کو بھی cross کیا مگر اس کے بعد پرائم نیسٹر ٹوڈو نے ہر طرح کی سختیاں لگائیں یعنی لوگوں کو اپنے bubbles میں رہنے کے بارے میں بھی کہا گیا but چیزیں control نہیں ہو رہی تھی مگر یہ جو ویلینٹ ہیں یہ باہر سے جب آ رہا ہے it's a great thing about the government کہ انہوں نے بالکل فلائٹس کے ذریعے رابطے کو منقطع نہیں کیا مگر اگر آپ امرجنسی میں travel کر رہے ہیں تو سلمہ ظاہد صاحبار لوگوں کا concern ہے کہ ہمارے honorable prime minister نے اور اس کے بعد جناب ہمارے جو پریمیر ہیں ڈاک فورڈ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سے ایک قدم اور زیادہ سختی کریں گے of course it is safety for the safety of ontarians مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تین دن آپ نے ہوتیل میں رکھنا ہے آپ نے ٹیسٹ ان کا کرنا ہے تو ٹو تھاوزن isn't it too much یہ تو میرا سوال تھا دیکھیں یہ سنس جب سے ہی مارچ ٹونٹی ٹونٹی سے پینڈیمک کی کوویڈ نائیٹین کی پہلی ویف کینیڈا میں آئی تھی I think government of Canada has been there every step to make sure کہ جی canadians are safe and also making sure that help which canadians need to make sure that they can put food on the table for their families is there تو we had some one of the strictest regulations in regards to the travelling right from the beginning prime minister sahab اور ہم سب لوگ یہ کنوے کرتے رہے ہیں کہ بھئی non-essential travel مت کریں اگر ضرورت نہیں ہے کوئی emergency نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ travelling نہ کریں ابھی جو ہے یہ prime minister sahab نے friday کو جو announcement کی ہے it is like since march restrictions تھی but i think we will be going for some stricter restrictions کیونکہ i think this is necessary for the safety of all canadians یہ ہم سب کی safety کے لیے ضروری ہے کہ stricter regulations آئیں کیونکہ کافی لوگ یہ ڈیسیمبر کی holidays میں کینیڈا سے باہر sun destinations پہ بھی گئے ہیں اس لیے کچھ restrictions جو نہیں آرہی ہیں ان میں ایک تو ساری flights جو ہیں یہ sun destinations کو میکسیکو کو یہ بند ہو گئی ہیں all the four airlines have closed their flights as of monday so no flights from canada will be going to caribbean اور میکسیکو city دوسرا یہ ہے کہ جو بھی international flights ہیں وہ صرف چار ائرپورٹ پہ کینیڈا میں آ سکتی ہیں as of monday پیرسن ائرپورٹ ٹورانٹو وینکوور ائرپورٹ مانٹریول and kalkari all the international flights will be directed جنوری 7 سے ہم لوگوں نے انٹرویوز کیا تھا کہ anyone coming to canada should have a negative covid result within the last 72 hours اس کے علاوہ quarantine جو ہے وہ 14 days کی essential ہے لیکن with this new regulation once it is introduced ابھی exact date نہیں ہائی کہ کس دن سے یہ شروع ہوگا the plan of the government is that جو بھی کوئی ٹراولر کینیڈا کے اندر آئے گا وہ اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے public health approved government approved quarantine facility میں اپنے لئے تین دن کی اور آتے ہی ان کا تیسٹ کیا جائے گا پی وی آر کا جس کا ریزلٹ تین دن میں آئے گا اور جب تک ان کا ریزلٹ وہ نہیں آئے گا they will have to stay in a government approved hotel and if the test is positive then they will have to complete 14 days of isolation there اگر test negative ہے تو تین دن بعد they can go to their house and quarantine for the rest of the 11 days that quarantine total quarantine of 14 days will be applicable to everyone even if their result is negative تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ کیونکہ آپ نے جس طرح ابھی آپ نے پہلے بھی mention کیا کہ UK والا ویرینٹ بہت high UK میں آپ نے دیکھا ہے کہ it can spread at a very faster speed تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ UK کا ویرینٹ ہے ایک ایفریکہ سے ویرینٹ ہے وہ بھی انٹیریو میں نکل آیا ہے کہ ہم یہ تدابیر استعمال کریں تاکہ ٹراولنگ اور جو ہے نا یہ ویرینٹ کو روکا جا سکیں تو یہ سب کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے تو یہ جو پی سی آر ٹیسٹنگ ہے ایرپورٹس پہ وہ سب کے لیے ضروری ہوگی تین ایکسپینس اف اپ ڈو تھاؤزن ڈالرز ٹراولرز ویل ہافتو س میک ارینجمنٹس فر 3 ڈیس اچھا اب آپ نے جب کہا اپ ڈو تھاؤزن so this mean it is not ڈو تھاؤزن exactly to be exact it is اپ ڈو تھاؤزن مگر اگر ایک آدمی travel کرتا ہے husband wife with 3 children to of course they can all accommodate in one room so it will be by per family or it will be per head the details are being worked out and we will inshallah soon have some details on it that will it be per person or what will happen in case of family where there are younger kids all these details are being worked out so as soon as the ministry of health will work out all these details we will communicate to all of you but as of now we are working on these details and the expense will be up to two thousand dollars ڈالرز میں نہ لے کے آئے جب لوگوں نے ٹکٹ کے وہ پوائنٹس کو بھی خاطر میں نہ لے کے آئے تو وہاں پر ایک نیا قانون آ گیا کہ اگر آپ ایک سو پچاس کلومیٹر دو امپاونڈ سے چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کو امپاونڈ کر دیا جائے گا پھر ماجد بھائی یعنی دنیا اتنی چیتا قسم کی ہو گئی ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر نے اس ویڈیو کو شیئر کیا بھی شیئرڈ it on our television screen as well کہ اب جتنی آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی ہیں اس میں یہ کہ گاڑی سیلف ڈریون کار تو وہ ڈرائیور بھی سویا ہوا ہے اور جو پیسنجر تھا ساتھ والا وہ بھی سویا ہوا ہے اور ساتھ پولیس والا اس کی ویڈیو بنا رہا ہے گاڑی چل رہی ہے اپنی جگہ پہ but it's not safe na this is not safe absolutely اور ایک سو اسی کلومیٹر کی سپیٹ پہ عام یہ کوویٹ جب شروع ہوا it was very common کہ ہنڈرڈ ایٹی کی سپیٹ کے اوپر بھی لوگوں نے گاڑیاں چھے نہیں ہیin بھی شمار ایکسیدنس بھی ہوئے تو گورنمنٹ نے یہ جو واپس آ کر ٹیسٹ اس لیے کیے کہ جب آہ آپ کو باتا ہے اس کوارنٹین کے بعد بھی کیا ہوا تھا کی بہت سے لوگ ڈاؤن ٹاؤن میں ڈی ٹیول فرم امریکہ اب ڈیر ہوم تو لوگ پروٹیسٹ کے بیچ میں سیلیبریشن وہ جو 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 دنڈاس ینگ نیتن فلپس کے ینگ ڈنڈاس کا جو سکیر ہے وہاں پہ بھی لوگ پہنچے پھر یہ تھا کہ یہ سیل فون پہ ٹریک کار رہے تھے کار فیمیلی کے بارے منیوز آئی تھی کہ ڈیر کیم ٹو کیلگری اور انہوں نے اس کے بعد ٹریول کر لیا تھا اپنی جو بھی ہائیکنگ کر رہے تھے یا اس کے پر once it is quarantine it means you are you have to stay home پھر ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ جب قوانین کی پاسداری نہیں کرتے تو وہ پھر اطلاق تمام کے تمام لوگوں کو ایک چھڑی کے ساتھ کیا جاتا ہے yes it is something for our benefit اچھا مگر اب لوگوں کا concern صرف اتنا ہے سلمہ جی کے جابز نہیں ہیں اور دو ہزار ڈالر تو بہت زیادہ تھا تو ٹریول نہ کریں نہ فر if you don't have the money then don't travel prime minister sahab premier, mayor Toronto missi saga کی میر سب یہ کہتے آئے ہیں کہ please stay home don't go out of the home for unnecessary business this time is not the time to have parties can i share one thing one second people are doing it right now اس وقت دیکھیں بہت سارے لوگ sacrifices کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اگر فرض کریں چھٹیوں میں وہ میکسیکو یا کریبین آئیلنڈ چلے جائیں اور واپس خدا خواستہ وہ ایسا ویریانٹ لے آئیں جو ہم سب کے لیے مشکل ہم سب کے لیے تو وہ تمام لوگ جو ساری سیکریفائزز کر رہے ہیں they would be right to say کہ یہ لوگ کیوں کیا میں آپ کو ایڈ کروں اس میں کیوں کیا رہا ہے انسپیشلہ انڈیا پاکستان اسرہ بنگلہ دیش رہا ہے ان کی ٹکٹس کیوں کہ سستی ہیں میں آپ کو سب کے لیے انڈیا ایک ہمارے کی ٹکٹس 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 اپنے لوگ ٹرائیوڈ کر رہے ہیں فرانیسیسری بزنس اگر خدا خواستہ کوئی ہمارے انیسیسری بات کر رہا ہوں وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ایسے وہ تمام لوگ جو صرف سیرو تفریق کے لیے جا رہے ہیں یہ سیرو تفریقہ ٹائم تھے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ جی ٹکٹ آگے دو ہزار ڈالر کی ہوتی تھی اب آٹھ سو ڈالر کی ہے ہزار کی ہے پلیز سلمان زاہد صاحبہ میں بلکہ یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے اگین جو قوانین ہے قوانین ہے ان کی بیٹی یوکے میں ڈاکٹر ہے اور مجھے میں نے انسپچی کا انٹرویو بھی لیا تھا ڈاکٹر سفیا ہنیف صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ کی وہاں ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے اور اسے ڈاکٹر سفیا ہنیف صاحبہ کی وہاں ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے اور اس کا ایک سوال کیا ہے اور اس کا اطلاق تیس اپریل تک ہے اور اس سکس منس اپریل تک ہے وہ ہے سسپینشن آف فلائٹس تو سن دیسٹینیشن انکلوڑنگ کریبین اور میکسی کو وہ صرف اس کا ہے ابھی اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے ابھی سٹارٹنگ ڈیٹ بھی نہیں آئی اور اس میں کوئی ایسی ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو we will have to evaluate this based on all the numbers which come in صحیح صحیح کیونکہ جیسا جیسا اگر فرص کریں numbers increase ہو رہے ہیں تو it can go for a long time this all depends upon what public health says because we believe in science and we will always take public health advice صحیح صحیح یہاں پہ بلکشل مزائے صاحبہ آپ بھی شیئر کریں گورنمنٹ نے سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے کام شروع کیا آپ کو بتا ہے کہ miss خیرہ member parliament ہیں her father passed she couldn't travel then she had to travel to america وہ ان کے چچا بیمار ہوئے اور والد کی جو final جو سیرمانی تھی اس کے حوالے سے but unfortunately یعنی its باپ کی موت کے حوالے سے but when she came back she had to step down ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ step ڈاؤن ہوئے اپنی پوزیشن سے پانس منسٹر انٹریو کے اور دوسری بھی کئی لوگ تھے سیکیٹریز and member of parliament آپ ایک اور رضائیں کہ یہ جو سی او تھے ہمارے لندن hospital کے وہ آپ حالٹن پولیس کے جو تھے وہ recently ایج ایکس کی سائٹ پہ جو پولیس چیف ہیں ان کو بھی they all traveled اور انہوں نے اپنی deputy mayor انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اس 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 بارے میں تو اگر یہ ان لوگوں کے لئے قانون ہے تو یہ پھر میرے اور آپ کے لئے بھی قانون ہے تو don't travel انہوں نے بھی سب کنیدین کو یہ انٹرسٹین کرنا چاہیے کہ at the end of the day یہ ہماری سیفٹی کے لئے ہمارے ماں باپ ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی سیفٹی کے لئے کیونکہ اگر خدا نہ خانستہ یہ جو دوسرے ویرینٹ ہیں یہ اگر زیادہ پھیل گئے تو چیزیں بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی already ہمارے جو hospitals and they are at their capacity صحیح 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 you're right you're right absolutely doctors and nurses frontline workers who long term care personal support workers and they are literally putting their families at risk they are putting themselves at risk to protect us تو اس لئے ہمیں جب ہم travel کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو government of Canada یا Ontario government جو restrictions لگائیں ہیں یہ ہمارے سب کے benefit کے لئے ہیں مہترمہ سلمہ زہید صاحب آپ کا پہ انتہا شکریہ we wish you health life you are a wonderful person thank you very much for time and for being with us just all those who are watching this or hearing this i just want to say کہ please 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 stay home public health care advice کو follow کریں look at those frontline workers who are putting their life at risk think about those who have lost their parents grandparents to this deadly disease it is serious we should all take it seriously inshallah there will be better days inshallah with vaccine now there is a great news as of today that Canada will have the ability to manufacture their own vaccine so we are seeing light at the end of the day i know it has been a long winter but it will pass be a little more patient i know we have asked a lot about from you everyone be a little bit more patient and good days will be there thank you in this country so it should not be an option at all that you do not test but those who are not doing the test will be $750 fine and then they have to go to the hotel so it is $750 it is just a refusal you cannot just go then no 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 you can just say ok i will say $250 i will save $250 so what are you doing $750 no no it doesn't work like that and i am clear that 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 sahiba sahiba that is not it is started yesterday this is what i thought too it is yesterday 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 they have to follow this misunderstanding but this implement yesterday implemented it is implementation i think we should talk to a few people who have already been passed through this from yesterday if you can find it if you can find it then it is very good you are listening program in our channel why are you here we are going to find it we are going to find it we are going to find it